اسلام علیکم میں آہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریڈ جینل ڈیش نیوز انفو امید اب دوست جہاں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے تو میں معذرہ چاہتا ہوں کافی دن سے نہ کوئی میں اپ ڈیٹ دے سکا ہوں اور نہ ہی کوئی سیٹنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کر سکا ہوں حالانکہ میرا پلان تھا ویڈیوز بغیرہ آپ اپلوڈ کرنے کا سیٹنگ کرنے کا اگلے پلان یہ ہیں آپ کو یہاں ایزلی نظر آ رہے ہوں گے سارے کے سارے یہاں پہ آپ لوگوں نے ووٹنگ بھی کی ہوئی ہے اگر آپ نے بھی ابھی تک ویڈیوز چینل جوئن نہیں کیا تو وہ کر لیں جو آج کی ویڈیو ہے بہت زیادہ اہم ہے آپ کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو یہ ہے جی ایک رنگ جس میں آپ سی بینڈلن بھی لگا سکتے ہو یہ ہے سی بینڈ کا رنگ جس میں عام طور پر جو آپ کے پاس رنگ اویلیبال ہوتے ہیں یہ وہ والا ہے یہ وہ والا نہیں ہے لیکنی اس سے تھوڑا اچھا ہے سالڈ ہے بڑا اور ایک جب آپ کی یو بینڈلن بھی لگاتے ہیں تو کی یو بینڈ کے لیے یہ پائپ ہوتا ہے جب آپ سینٹر میں کی یو لگاتے ہو تو اس کے لیے یہ پائپ ہوتا ہے اور اس سے آپ کو سگنل جو ہے کافی سٹرونگ ملتے ہیں بہت ہی تکڑے سگنل ملتے ہیں ایک یہ ہے اور پھر جو بڑی دشیں ہیں جیسے کہ آٹھ فوٹ ہو گئی ساتھ فوٹ ہو گئی تو ان کے اوپر یہ آپ کو رنگ لگوا ملے گا سی پلس کے یو سی پلس کے یو سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار پلیٹ چین نہیں کرنی پڑتی ایک ہی پلیٹ میں سی بینڈ اور کے یو بینڈ دونوں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں اور آپ ایک ٹائم میں دو سیٹلائٹ ایزلی بھی چلا سکتے ہیں وہ بھی چل جاتی ہیں تو یہاں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ بینیفٹ کون سی چیز دے گی کیونکہ ہمارے پاس زیادہ جو یوزرز ہیں دش کے اوپر وہ ایشیا اور پاک سیٹ کی ہیں ان کے لیے یہ رنگ کار آمد ثابت ہوگا یا نہیں تو اس کے لیے یہ ویڈیوز کی میں پوری سیریز بنا رہا ہوں آپ دیکھے گا ابھی اس میں آپ ویڈیو میں دیکھیں اس میں بھی بہت ساری چیزیں آپ جان جائیں گے جو ویڈیو کو شروع سے ہند تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو یہ سی بینڈ رنگ ہے اس میں میں بہت ساری چیزیں آپ کو دکھا چکا ہوں بتا چکا ہوں اور سب سے پہلے یہ بنوانے والا میں ہوں جب میں نے یہ سی بینڈ رنگ بنوایا تھا تو اس کے بعد یہ ہر طرف پھیل گیا تھا اور ہر طرف ویڈیوز میں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئی تھی اس طرح کا سی بینڈ رنگ لگا ہوتا ہے یا فیڈھارن لگا ہوتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ اضافی لن بی یا آپ دوسری لن بی ساتھ ساتھ آنے والی جیسا کہ چالیس اور تھرٹی ایٹ جب آپ لگاؤ گے تو اس کے لیے آپ کے آگے رکاوٹ سب سے بڑی وہ فیڈھارن کی ہوگی یہ ہوگی تو اس رکاوٹ کو آپ اس کے بجائے کٹ کرنے مطلب آپ اس کو کٹ کرو گے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور یہ فیڈھارن بھی ضائع ہو جائے گا کٹ کرنے سے اس کی طاقت آدھی رہ جاتی ہے تو یہ ہر طرف سے آپ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہے صرف آپ اس میں تین راڈ لگائیں گے اور اس کے اوپر نیچے کسی طرف بھی آپ سیٹلائٹ لگا سکتے ہو اب پاک سٹ کے ساتھ تھرٹی ایٹ کے ساتھ چالیس چلانی ہیں تو ازلی چل جائے گی ایشیا کے ساتھ ستانوے چلانی ہیں ہنڈرڈ چلانی ہیں تو وہ بھی آپ ازلی چلا سکتے ہو اسی طرح ایشیا ہنڈرڈ کے ساتھ جن کے پاس بڑے ڈش لگے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ آپ ایک سو پانچ ہو گئی ایک سو تین ہو گئی خصوصاً ایک سو تین ہے چونکہ سو کے بعد ایک سو تین جب آپ لگاؤ گے تو اس کے لیے آپ کو اس کے ضرورت پڑے گی ایک آنوے وغیرہ وہ تو نیچے رہ جاتی ہیں سو سے اور ایک سو آٹھ جو ہے وہ بھی اوپر ہو جاتی ہے ایک سو پانچ پھر بھی پلیٹ سے تھوڑا سا سائیڈ پہ آتی ہے پڑے گا ایشیا یہ لگے گی تو چلے گی ورنہ ایشیا کا سگنل اس پلیٹ کے اوپر سے نہیں آئے گا آپ کو ایلن بھی ٹریڈ ہی رکھنی پڑے گی تو یہ اس سے اب کیا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویٹ فریکوینسیز ہیں ان کے سگنل تھوڑے سے ڈیکریز ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اور جو سٹرونگ ہیں ان پہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی فیکٹ نہیں پڑتا سٹرونگ فریکوینسیز آپ کی ویسے کی ویسے چلتی رہتی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب جب آپ اس کے اوپر ایک اور ایلن بھی لگاتی ہو تو جو فریکوینسیز آپ کے پاس تھوڑی سی پہلے ویک آ رہی تھی لیکن چل رہی تھی تو جیسے ہی آپ نے ایلن بھی اور لگائی تو سگنل ڈیوائیڈ ہو گیا جیسے ہی سگنل ڈیوائیڈ ہوا تو جو آپ کے پاس چل رہی تھی اس فریکوینسی وہ بھی ختم ہو جائے گی تو بات ہم کر رہے ہیں اس کی کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دو سیٹلائٹ چلا سکتے ہو اگر آپ سنگل میں بھی چلانا چاہو تو بھی چلا سکتے ہو اب سنگل میں بہت سنگل میں میں آپ کو انشاءال اگلی ویڈیو میں کمپیئر کر کے دکھاؤں گا کہ میرے پاس فیڈ آرن لگانے سے ایشیا پہ چونکہ ٹین سپورٹ کی فریکوینسی ٹھوڑی سی ہیوی ہے اس کو یوز کریں گے اس کو دیکھیں گے اس کو کمپیئر کریں گے اور پاک سٹ پہ بہت ساری فریکوینسیز ویک ہیں تو ان کو کمپیئر کریں گے دونوں کو ایشیا پہ بھی اور پاک سٹ پہ بھی اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دو سبسکرائب کھا لو لائک نہیں کیا دو لائک کھا لو اور ریشین سیٹلائٹ کے لیے یہ لنبی جب آپ گولڈن لیزر لگاتے ہو ریشین سیٹلائٹ کے لیے گولڈن لیزر لنبی تو اس کا سگنل کافی آپ کو اچھا ملتا ہے نورمل لنبی کے ساپ سے باقی پریمیم وغیرہ جو آج کل کی بلیک کلٹر وغیرہ اس سے اس کا سگنل بہت کم ہے تو آج میں اس پیس ہنڈ ڈی ٹی اچ اکانوے لگا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا ریزرٹ کیا آتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آج کی ویڈیو بس بتانا تھا آپ کو کہ آپ ان کا استعمال کیسے اور کب کہ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پرساند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تو اجازہ دیجئے تو امید بھی اللہ حافظ